بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ابھی ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے ایک سست کے بعد آپ کا انداز بڑا بتمیزانہ ہے اور دوسروں کا نام احترام کا سر کال کے گھنڈے سے نہیں ہوگا تو بلکل کھوتا ہے کورڈنو کمپیر میں اوہ نہیں نہیں سر نہیں اور ایک بندہ آکے سارے بابے زبا کرتا جائے کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک پکٹ کے اور پھر اتنی بلو دا بیلٹ بات کہ we can't even repeat that لے رو بابے تو اپڑے جاؤ دبو انہوں اون جا کے ایت تو کان پھڑے جا کے کانی میں نہیں کوئی اور شاہی پھڑے یہ کیا اس قسم کے جملے کہ آپ کے والد نے کاننی کو اور شاہی پھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک عربی کے استاد سستوں کے حوالے سے اور سستی کے حوالے سے ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ دو سست درخت کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں اور ایک مسافر کا ادھر سے گزر ہوتے ہیں ایک سست انمے سے اس مسافر کو آواز دے کے کہتا ہے کہ میری بات سننا وہ مسافر آتا ہے اس سے وجہ پوچھتا ہے بلانے کی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے سینے کے اوپر ایک بیر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے میرے موں میں ڈال دا اس لیول کا وہ سست ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سست لیٹا ہوتا ہے وہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہوتا ہے اور وہ اس مسافر کو یہ کہتے ہوئے روک دیتا ہے کہ نہ پائیں تو اسی اس طرح نہیں کرنا کیونکہ کل میرے موں جھ کتا پشاب کر رہا ہے انہیں انہوں نے اسی روکے اب یہ تو کہانی تھی دو سستوں کی لیکن ابھی ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے ایک سست کے پاس اور اس ایک سست کی حالت کچھ اس طریقے کی ہے وہ بچارہ بلکل یاد نہیں رکھتا کہ اس نے کل کیا بات کی تھی کچھ دن پہلے کیا بات کی تھی پہلے ویڈیوز کے اندر اس نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں بس آج جب مائک اور کیمرہ سامنے ہے تو جو آئی دماغ کے اندر آمد ہو رہی ہے حضرت صاحب بولتے چلے جاتے ہیں اور بولتے ہی چلے جاتے ہیں اسی انداز میں کچھ دن پہلے جو کچھ ویڈیوز مرزا انجینئر کے حوالے سے اپلوڈ ہوئیں مرزا انجینئر کے سٹوڈنٹ ایک بات بار بار کرتے چلے جا رہے تھے کہ آپ کا انداز بڑا بتمیزانہ ہے آپ کے بولنے کا انداز بڑا بتمیزانہ ہے یا آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہے علمی اختلاف نہیں ہے the damage has been done اور اس قسم کے ہی کمنٹ کیے جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مرزا صاحب کا علمی اختلاف کرنے کا انداز بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا تھے لیکن اس سے پہلے ہم پیش کریں گے کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تاڑا پالا ایک پڑے لکھے بندینال پہ آئے educated بندینال وہ ذرا سن لیں ایک کارنیاں کسی اور نکراؤ تو اڑا واسطہ پڑے لکھے بندینال پہ آئے جی تو جناب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے یہ بات تو ذہن میں رکھنی کہ آپ کا پالا ایک پڑے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے مزاگ نہیں سیز کو آپ نے سمجھنا بلکل بھی آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مورو کو انٹریو دیتے ہوئے مورو شاید وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا ان کو انٹریو دیتے ہوئے مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ بھئی یہ جو ملہد ہیں ایتھسٹ ہیں ان کی بدتمیزی اور ساتھ میں مذہبی طبقے کی بدتمیزی کو کمپیر کرتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ایک لیول کیے جب دونوں کے پاس آرگمنٹ نہیں رہتا تو پھر یہ بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں آپ ذرا ملاحظہ بھی فرما لیں میں نے تو دیکھا ہے جتنا بد اخلاق میں نے ان لوگوں کو پایا ہے ان کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے ایک لیول کی ان کی گمراہی ہے جیسے یہ اپنا وہ confidence lose کرتے ہیں نا دلائل میں تو پھر یہ اپنے اخلاقی روئی ہے جس کا یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس سے پیچھے آٹ جاتے ہیں کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ مرزا صاحب نے ملہدین کے حوالے سے بتایا کہ ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے یہ گراؤنڈیں بدلتے رہتے ہیں خیر اس کے بعد اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے مرزا صاحب نے ایک بات کہی اور مرزا صاحب نے کہا کہ ایک بندہ جو اختلافی موضوعات کے اوپر بات بھی کرتا ہو اور دوسروں کا نام بھی احترام کے ساتھ لیتا ہو یعنی کہ مرزا صاحب اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جناب جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ علمی اختلاف بھی کرتے ہیں اختلافی موضوعات کے اوپر بات بھی کرتے ہیں باقی میں نے یہ اکثر کہا کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں on the face of earth جو اختلافی موضوعات پر بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو لیں تو جناب آپ کوئی عالم ایسا پروڈیوس نہیں کر سکتے اید پر مرزا صاحب جو کہ اختلافی موضوعات کے اوپر بات بھی کرتا ہو اور پھر لوگوں کا نام بھی احترام کے ساتھ لیتا ہو اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب لوگوں کا نام کس قدر احترام کے ساتھ لیتے ہیں جیسے ہی کسی مخالف کا نام مرزا صاحب نے لینا ہوتا ہے اپنے سار کی اوپر امامہ بانتے ہیں اور اگر انہوں پینٹ شٹ پہنی ہو تو ٹائی لگا لیتے ہیں بڑے عدب سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مخالف کا نام لیتے ہیں اس کا ایک مظاہرہ آپ کے سامنے کہ شیعہ کی کوئی بستا کھانہ ابارتے نہیں ہیں جس کو وہ آن کرتے ہو سار کال کے گھنے سے نہیں ہوگا توسی بلکل کھوتے کھوڑے اور نہیں نہیں سار جناب یہ کھوتے کھوڑے انہوں مکس کر رہے ہو یہ علماء کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرف بھی علماء ہی ہیں جو چشتی رسول اللہ کے والے سے انہوں نے نگیٹ کیا اور یہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مفتی منیبو رحمان صاحب جہاں وہ اس چیز کا انکار کریں اور اس حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور یہ علمی اختلاف ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کس قدر باعدب انداز ہے یہ اور اس کے بعد ایک اور باعدب انداز میں گفتو کرنے کا نمونہ آپ کے سامنے پیشے کر دیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹکوٹ نکل نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جیسی دیسی بات ہے ہر بندے کو اپنے فرقے سے اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے اور ایک بندہ آ کے سارے بابے زبا کرتا جائے کتے کی موت مارتا جائے کہ وہ پکڑ کے یہ اندازے گفتگو ہیں یہ علمی اختلاف کر رہے ہیں یہ لوگوں کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں اب ذرا دوبارہ ان کی وہ بات سنیں کہ یہ علمی اختلاف بھی کرتے ہیں اختلافی موضوعات کے پر بات بھی کرتے ہیں اور نام بھی بڑے اخترام سے لیتے ہیں وہ ذرا دوبارہ سنیں شاید انہیں زیادہ شرم آئے باقی میں نے یہ اکثر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جو اختلافی موضوعات پر بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتے ہیں تو جناب چاہ کسی کے بزرگوں کے حوالے سے اس انداز میں بات کرنا کہ وہ بابے وڈی جا رہے ہوئے اور پھر اتنی بلو دا بیلٹ بات کہ ان کو پتہ نہیں کس قسم کی موت کے حوالے سے کہ وہ اسی کی گندی زبان سے سنیں کتے کی موت مارتا جائے یہ ہے ان کا علمی اختلاف کرنے کا انداز اور اب بھی اگر کوئی کہے کہ بہت تمہیز ہم ہیں پھر یہ تو زیادتی ہو جائے گی لیکن ابھی نمونے ختم نہیں ہوئے نمونے ابھی ہمارے پاس اور ہیں وہ بھی ذرا دیکھئے اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے ایک رسول کی محبت کا ایک صاحبہ ایک اہلِ بیعت ایک بابے بھی بیج میں ڈالے رہے ہیں لے جو بابے تو اپنے جاؤ دبو انہوں اٹھ جا کے یہ انداز ہے علمی اختلاف کا کہ جاؤ بابے دبو جا کے انہوں جا کے لے جو بابے تو یہ اولیاء اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس قدر عجیب رویہ اس قدر نامناسب انداز اور پھر اس کے بعد بھی کہا جائے کہ مرزا صاحب تو بڑے اچھے انداز میں علمی اختلاف کرتے ہیں اور ہم باتتمیز ہیں اس قدر جو ہے وہ آپ کی یہ نائنصافی ہے پھر اسی کے بعد اب یہ تو تھی اولیاء اللہ کے حوالے سے بات اب دیکھئے کہ صحابی رسول کے حوالے سے مرزا انجینئر کی سنداز میں بہت سعیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جب وہ یہ اطلاع لے کے آئے کہ سعیدنا عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس کی خبر جو ہے سعیدنا عمر معاویہ کے پاس لے کے آئے تو اس چیز کو اس نے کس انداز میں پیش کیا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائی مسلم دیامند میں یہ ہے عمر بن آس گھبرائے ہوئے آئے اور عمر معاویہ سے کہا کہ دیکھو امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی تو وہ نے کہا تم اوٹ کی طرح اپنے پشاپ میں پھسل رہے لوگوں کو خود یہ بال بتا رہے ہو یہ بات نہ بتاؤ ہم نے قتل کیا ہے اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لاکھے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا اندازہ کرو ایت تو کان پھڑے جا کے قرآن میں نہیں کوئی اور شاہی پھڑی دیکھیں اندازہ کیجئے کہ شخص صحابی رسول کے حوالے سے گفتو کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اسی کی زبان سنو ایت تو کان پھڑے جا کے قرآن میں نہیں کوئی اور شاہی پھڑی اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ مرزا انجینئر تو بڑا عدب ہے بڑا تمیز والا ہے بڑا سیویلائزڈ ہے اور ہم لوگ انسیویلائزڈ ہیں یہ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو اس بندے کو ضرور اپنے دماغ کا یا کانوں کا علاج کروانے کی ضرورت ہے خیر لاسٹ جو ہے وہ انہی سعیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے اس نے جو اس کے روحانی والدین نے کچھ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ کوئی بندہ اگر یہی بات یہ اپنے والد کے حوالے سے کر رہا ہوتا تو کیا اس کی یہی مسکراہت ہوتی کہ میرے اببا جی کے حوالے سے لوگوں نے بغیرتی کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں تو کیا یہ اسی طرح مسکراتے ہوئے یہ بات بیان کر رہا ہوتا چاہے وہ کسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا لیکن ادھر یہ بات بیان کر رہا ہے اور اپنے چہرے کے اوپر اس نے غلازت بری اور گندگی بری جو ہے وہ مسکراہت سے جائی ہوئی ہے وہ بھی ذرا سنو ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنیلٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمرو و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے نہیں لکھی کہانیاں میرے متھے نا مارڈنا یہ نام جو ہے وہ احترام سے یہ لے رہا ہے اتنی ساری یہ بات بیان کرنے کے بعد بھی لاشٹی یہی بات یہ بولتا ہے کہ ہم تو نام احترام پہ ساتھی لیں میری اپنے ان تمام دوستوں سے جو اس شخص کو سنتے ہیں اسے کسی حد تک اچھا سمجھتے ہیں یا اس کی گفتگو سے یہ دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ کتابیں سامنے لگا دیتا ہے سپین چھوٹ سامنے لگا دیتا ہے بس اتنی اسی چیز سے امپریس ہو جاتے ہیں گزارش ان سے صرف یہ ہے کہ کیا اس قسم کے جملے کہ آپ کے والد نے کاننی کو ہور شاہی پڑھی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کے حوالے سے کوئی کہا ہے کہ اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں کیا آپ کو دکھ ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا آپ اس شخص کو دوبارہ سنیں گے اور اگر نہیں سنیں گے اور آپ اس شخص کو اس کو اچھا سمجھتے ہوئے آج بھی سن رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کے حوالے سے غور کرنے کی اشد ضرورت ہے